آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم ذکر کریں گے آرزو کا آرزو انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے اور انسان آرزو کے پیچھے کیسے بھاگتا ہے وصف علی وصف فرماتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ ہے بے آرزو نہیں ہو سکتا شاید آرزو ہی زندگی ہے ہر انسان صاحبِ آرزو ہے ہر دل آرزو پیدا کرتا ہے آرزو نہ ہو تو زندگی بے مانی ہو کر رہ جاتی ہے آرزو انسان کو بے بیس کر دیتی ہیں انسان انہی آرزو کے حصار میں اس قدر جگڑا جاتا ہے جیسے شاید کی مکھی اور پھر انسان ان خواہشوں میں ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے ایک آرزو کا تاقب ہمیں دوسری آرزو متعارف کرواتا ہے اس طرح سلسلہ در سلسلہ زندگی چلتی ہے اور اس سے نجات کی راہ ناممکن ہے ہماری زندگی کی اکثر وابستگی آرزو کے نم سے ہے محبت آرزوِ قرب محبوب کا نام ہے نفرت آرزوِ فنائے عدو ہے اور حصولِ ذر آرزوِ آسائش ہے اسی طرح عبادات آرزو تقرب حق ہے غرض کہر عمل کے ساتھ آرزو کا وابستہ ہونا لازمی ہے بے آرزو عمل مجبوری ہے لچاری ہے بلکہ بیماری ہے آرزو مر جائے تو اس کی تلاش سے نئی آرزو پیدا ہوتی ہے آرزو تلاش پیدا کرتی ہے تلاش سفر پیدا کرتی ہے سفر انسان کے لئے نئے مسائل پیدا کرتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لئے نئی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح چلتے چلتے رستہ بدل جاتا ہے اور انسان حیران پر اسان یہ سوچتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اسے ملتا کیوں نہیں جب وہ کور کرتا ہے تو وہ اور خواب دیکھتا ہے اور اس کی تعبیر کا سفر اکتیار کرتا ہے اور نئی تعبیر کا انتظار کرتا ہے خواب سے جو مختلف ہے جتنی پہلے خواب کی حقیقت ہے اتنی ہی آرزو اور بلند ہو جاتی ہے ماری اکثر آرزویں ضرورتیں بڑھتے ہیں خوراک نگاہ کے نظارے کی تمنہ ہے آن کی خوراک حسی منظر ذہن کی خوراک حسن خیال دل کی خوراک پر تو جمال ہے روح کی خوراک ذو کے خود آگئی کہ ساسا لطافت احساس حقیقت ہے ہر اشتہار خوراک کی تلاش پر مجبور کرتی ہے ہم جس قیفیت میں ہوتے ہیں وہی خوراک کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انسان سر کرتا ہے انسان صبح گھر سے نکلتا ہے برندوں کی طرح اپنے آرشیاں سے باہر تلاش خوراک کے لئے ترہ ترہ کی حرکات کرتا ہے پھر شام کو گھر لوڑتا ہے حسرت لے کر یا سرشاری لے کر اس طرح زندگی ایک دائرے میں چل رہی ہے اس ضرورت کی خواہش کی تکمیر کوئی انسان کامیابی کہتا ہے پھر ایک دن ایک نئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھر خود کو ایک نئے طریقے سے متعارف کراتا ہے یہ ضرورت ہی اس کی واحد ضرورت نہیں اس کے کچھ اور بھی چاہیے اس طرح پرانی آرزو ایک نئے جذبہ بن کر ابرتی ہے انسان پھر سے مصروف ہو جاتا ہے مکان میں رہنے کی آرزو اپنے ذاتی مکان کی آرزو انسان کو بچین کر دیتی ہے وہ مکان بناتا ہے کیسے کیسے جدن کر کے انسان سکون کی خاطر بے سکون رہتا ہے آرام کی تمنہ بے آرام کرتی ہے اور کبھی کبھی قیام کا بھی تبدیل کر دیتی ہے خوبصورت آستانہ بنانے کے لیے بے وطن ہونا پڑ جاتا ہے عمر پر دیس میں گزر جاتی ہے اور امید یہ کی جاتی ہے کہ بے لاخر دیس میں جا کر دن کی گزاروں گا آرزو انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتی ہے اس کا جاننا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے انسان سماج میں عزت چاہتا ہے وقار چاہتا ہے صرف رازی چاہتا ہے اس کا مرتبہ اس کو عزت نہ دلائے تو یہ محنت پیرائے گا ہو جاتی ہے وہ لوگ کو اپنے ماتت کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے خود سے بڑھانا چاہتا ہے لیکن یہی لوگ جو اس کے ماتت ہیں اس کی عزت اور شہرت کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں شاید عزت سماج برعب کا نام نہیں سماج کی خدمت کا نام ہے خدمت کے لیے اس طرح کی آرزو چاہیے سیاست کے میدان میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکمران تک کا تک تو تاج کی آرزو ان کے لیے کیا انجام لاتی ہے یہ آرزو کہاں سے گزرتی ہے یہ لوگ بس اچیب لوگ ہیں جہاں سے فیض فوقیت دیکھتے ہیں بس وہیں گھوکر رہ جاتے ہیں لوگ تو اس مالکہ بھی شکریہ ادا نہیں کرتے جو انہیں موفت بینائی آتا کرتا ہے سانس دیتا ہے ہوا پیدا کرتا ہے ہوا چلاتا ہے سورج نکلتا ہے چاند نکلتا ہے گزا پیدا ہوتی ہے انسان گزا کھاتا ہے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا چلتا ہے بھرتا ہے پھر بھی شکر ادا نہیں کرتا لیکن انسان کو کون یہ رستہ بتائے کہ اس کا تعریف کیا ہے وہ کون ہے وہ کہاں سے آیا ہے انسان کی سب سے بڑی عرضو یہ ہے کہ اس سے بہت سے انسان پہچان لیں اس کے خیال میں شریک ہوں اس کی صفات کی تعریف کریں اس کے تشخص کا ادراک کریں اس کے الفاظ کی قدر کریں اس کے چہرے کے مشتاق نگاہوں سے دیکھیں اس کا انتظار کریں اور یہی عرضو بربادی اور تباہی کا باعث ہے ظلم کا پیشہ خیمہ ہے انسان اپنی عرضو کے حصول میں بھول جاتا ہے کہ دوسرے انسان بھی عرضو رکھتے ہیں ایسی عرضو جیسی عرضو فور رکھتا ہے نیکی اور بدی کی عرضو بدی کے لیے نیکی کی عرضو نیکی اور اس کے درمیان بدی کی عرضو خوش رہنے کے لیے عرضو کا خوشی اور محرومیوں کی عرضو محرومی کے بعد کچھ حاصل کرنے کی عرضو اس کو اپنے شکنجے میں لے آتی ہے عرضو کا مصافر رکھتا نہیں وہ چلتا ہی رہتا ہے اگر اسے کسی حیثی سے تعرف ہو جائے جو کہ اس کو اس کے عرضو چہرہ کے سامنے لے آئے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے عرضو کا طویل سلسلہ انسان کے لیے عذاب سے کم نہیں عرضو کا فسانہ کبھی مکمل نہ ہو سکا اور نہ یہ مکمل ہو سکتا ہے نہ ہی اس کا انجام کسی کو معلوم ہے بعضو کا جب ہم اپنی عرضو کو حاصل کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز حاصل کر لی ہے پھر ایک نئی عرضو پیدا ہوتی ہے کہ بڑا فرق آتا ہے خوابوں کی تعبیر کے بڑے کافل زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس بھی عرضو اور اس کا حاصل لاحاصل ہو اسے ناکام ارادوں پر خوشی سے ہونے لگتی ہے اور کامیابی عرضووں سے وہ اختا جاتا ہے یہ بھی ایک دور ہوتا ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ این ممکن ہے کہ انسان ایسی چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے مقصان دے ہو اور این ممکن ہے کہ وہ ایسی چیز کو ناپسند کرے جو اس کے لیے مفید ہو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کامیابیوں اور کامرانیوں پی عرضو سے پہلے اس کے انجام اور آقبط کے بارے میں سوچ لیا جائے اقصد دیکھا گیا ہے کہ بظاہر کامیاب زندگی نکام عبرتنا انجام رکھتی ہے وہ مسافر جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملے وہ برد قسمت سمجھا جاتا ہے اور جس کو سیٹ مل جائے وہ خوش قسمت سمجھا جاتا ہے اچھی عرض میں خوش نصیبی کی زمانت ہے لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جو بے نیاز ہے بے عرضو ہے وہ اس کی رضا میں اپنی رضا سمجھتا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ آپ مبوضہ کیا رکھیں گے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اچھے لیکچس کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سرکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ اللہ نگے پاہنے